ہلو فرینڈ اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتیوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ہوں گے آج ہم بہت ہی زبردست بہت ہی ایزی ریسپی لے گئے ہیں آپ سب کے لیے آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزے دار دے کی سٹائل میں کورما اور بہت ہی جلدی بن کر یہ ریڈی ہو جائے گا بس آپ نے میری ویڈیو کو فولو کرنا ہے اور میری ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے تو چلی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسپنر حمانی ورحیم تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ پہن لے لیا اور اس میں ہم نے ون کپ کے قریب گھی شامل کر دینا ہے اور گھی کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے جب گھی میلٹ ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں دو عدد بڑے سائز کے کٹے ہوئے پیاس شامل کر دینا ہے اور پیاس کو ہم نے فرائے کر لینا ہے بسپنر حمانی ورحیم تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا پیاس فرائے ہو چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے پونی لے لینی ہے اور پیاس کو ہم نے چھان لینا ہے تاکہ اس کا اوئل سپرٹ ہو جائے اور پیاس ہمارا سپرٹ ہو جائے تو یہاں پہ ہم نے جگ لے لینا ہے اور اس میں ہم نے ہاف کچی کے قریب دہیں آئیڈ کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم نے فرائے کیوئی پیاس آئیڈ کر دینا ہے اور اب ہم اس کا پیش بنا لیں گے اس کو گرینٹ کر لیں گے بسپنر حمانی ورحیم تو یہاں پیش بن کر ریڈی ہو چکا ہے ہم نے اس کو پین میں آئیڈ کر دینا ہے ہم نے اس میں کھڑے مسالے آئیڈ کر دینا ہے جس میں ہمارے پاس 1.5ٹ کے قریب بلیک پیپر ہے پانچ ادف الائچیں ہیں دو ادف دالچینی ہے 1.5ٹ کے قریب زیرا ہے دو ادف دیز پتے ہیں اور تھوڑی سی لونگ ہے وہ ہم نے اس میں شامل کر دینی ہیں اور اس کے ساتھ ہم نے وان اینڈ ہاف گلاس کے قریب پانی شامل کر دینا ہے اور وان اینڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ادرک اور لیسن کا پیسٹ شامل کر دینا ہے اور اس کو مکس کریں گے اور کور کر کے 10 منٹ کے لیے رکھ دیں گے بسپینر مانیوئرین تو دس منٹ ہو چکے ہم نے اس کو ہائی فلیم پر رکھ کے پکایا تھا اب ہم اس کو سلو فلیم پر رکھ کے پانچ منٹ تک کور کر کے پکا لیں گے بسپینر مانیوئرین تو یہاں پہ ہم نے پین لے لینا ہے پین میں من کپ کے قریب اویل آئٹ کر دینا ہے اور اویل کو ہم نے گرم کر لینا ہے ہم نے چکن کو فرائے کر لینا ہے بسپینر مانیوئرین تو یہاں پہ ہمارا چکن فرائے ہو چکا ہے اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سلو فلیم پہ گریوی کو رکھا تھا اور پانچ منٹ ہو چکے ہیں پانچ منٹ میں ہمارا چکن فرائے ہو چکا تھا اب ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اور جو ہم نے چکن کو فرائے کیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بسپینر مانیوئرین تو یہاں پہ ہم نے گریوی میں سارا چکن ایڈ کر دیا ہے اس کے بعد ہم نے ون ٹیبل سپون کے قریب ریڈ چلی پاودر ہاف ٹیبل سپون کے قریب سالٹ ہاف ٹیبل سپون کے قریب حلدی ایڈ کر دینی ہے آپ اپنے ٹیش کے مطابق بھی مسالے ایڈ کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون زیرا مسالہ ون ٹیبل سپون سوکا دھنیا پاودر اب ہم نے سارے مسالے کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور اس کو بھون لینا ہے بسمیلام الرحمن الرحیم تو یہاں پہ ہم نے مسالے کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اب ہم نے ٹوانٹی مینئرز تک سلو فلیم پہ دم والی فلیم پہ رکھے چکن کو پکا لینا ہے کبر کر کے بسمیلام الرحمن الرحیم تو ٹوانٹی مینئرز بعد ہم نے دھکن کو اٹھانا ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون کے قریب گرم مسالہ شامل کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد دوبارہ سے ہم نے اس کو 5 منٹ سا کور کر کے سلو فلیم پہ ہی رکھ دینا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں پہ 5 منٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ پیاری خوشبو آ رہی ہے ہمارا دیگی سٹائل چکن کورما بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ ہمارا بہت ہی زیادہ چکن کورما دیگی سٹائل میں بن کر ریڈی ہو چکا ہے تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک کرنے میں پلیس کنجوسی مت کریں آپ لوگ لائک ہی نہیں کرتے اور ہم یہاں پہ اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں آپ کے لئے بہت ہی زیادہ ایزی ایزی سی ریسیپیز لے کے آتے ہیں تو پلیس ایک لائک کر دیا کریں اور اگر آپ کو ریسیپی پسند آئیے تو اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ ضرور شیئر کریں اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی جلدی سے چینل کو سبسکرائب پیٹ جو اور بیل ایکن کو پٹرن کو پرس کرنا منت بولے گا اس سے میرے آنے والی ہر نیو ویڈیو سکشن نوٹفکیشن آپ تک جلدی جلدی پہن سکیں گے دعاو میاد رکھے گا اوکی اللہ حافظ